اسلام علیکم جس اس یہ میں ٹور مویت ویلکم ڈی کمر سکلز کبھی زیادہ لوگ مستے ایک سوال کر رہے تھے سر انوائسز کا ایشو آتا ہے کبھی زیادہ اس کے ریلیٹڈ بتائیں تو آج یہ ویڈیو بہت امپرٹن رہنے والی ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمازون کے پر نئے ہیں یا کام سٹارٹ کرنے والے ہیں ان کو میں پہلے سی بتا دوں چیزیں اور ساتھ جو ہے جو لوگ کام کر چکے ہیں یا جن کے کچھ ایشوز آ رہے ہیں تو ان کے بھی کبھی زیادہ سوالات کے ج ویڈیو کو انڈ تک دیکھنا چینل کو سبسکرائب کرنا بیل آئیکن کو ضرور پریس کرنا تاکہ آنے والی ساری اپ ڈیٹس آپ تک پہنچ جائیں اس کے علاوہ آپ کو جو ہے ویڈیو کو لائک کرنا پڑے گا تاکہ آپ لوگ کوئی مزا ہے ویڈیو دیکھنے کا اور آپ کو انفرمیشن بھی ملے گی اس ویڈیو کے ادھر کافی زیادہ اچھا تو شروع کرتے ہیں فرسٹلی جو لوگوں سے سوالات کے تصر انوائسز کا ایشو آ رہا ہے آپ میں بتائیں انوائ سپلائی چینل کیا ہوتی ہے امازون سپلائی چینل میں کیا مانگتا ہے ٹھیک ہے فرض کر لو میں یہ ریکٹیویٹ ایئر اکاؤنٹ بجا رہا ہوں اور یا پھر پر فرمس نوٹفکیشن کے اندر یا ای میل کے اندر آپ کو امازون بتا دے گا کہ آپ کو یہ یہ ڈاکمنٹس دے ہیں جس کے اندر سپلائی چینل آپ سے مانگ لے گا یا کوئی بھی چیز آپ سے مانگ لے گا ٹھیک ہے کسی اور وجہ سے ڈیکٹیویٹ ایکاؤنٹ تو اس کے اندر کیا ہوگا سپلائی چینل آجاتی ہے سامنے پہلے سامنے پہلے آپ کا آج جاتا ہے آئیڈنٹیٹی جس کو اور اپنے ایکاؤنٹ منع ہے وہ اس کے علاوہ چارج میتھڑی کی سٹیٹمنٹ وہ آ جاتی ہے چاہے دنیا میں کوئی بھی کارڈ لگا ہے اس کی آپ نے سٹیٹمنٹ دینی ہے in the main time جو ابھی کارڈ لگا ہے ٹھیک ہے یہ دو چیزیں آپ نے دے دی اس کے بعد آگئی آپ کی سپلائی چین میں امپورٹن چیز ہاں اگر llc ہے آپ نے llc لگائی ہے تو llc بھی دینی پڑے گی تو یہ تین ڈوکمنٹس آگے جو ہوتی ہے آپ کے جائے گی main invoice ٹھیک ہے supply chain جس کام کہتے ہیں supply chain ہوتی کیا سب میں پہلے supply chain کا حمل ہے جب amazon آپ سے supply chain مانگتا ہے اس کے اندر کیا کیا جیز ہونے چاہیے اس میں invoice ہونی چاہیے اس کے اندر آپ کے جو ہے اگر اپنے payments کی ہیں اپنے distributor کی تو وہ ہونی چاہیے اس کے علاوہ distribution letter ہے یہ brand سے آپ direct لے رہتے چیز تو آپ کے brand authorization letter ہونا چاہیے یا approval letter ہونا چاہیے کہ آپ اس کو sell کر سکتے ہیں یہ تین چیز ہے اس کے علاوہ آپ کے وہ order confirmation ہونی چاہیے وہ آپ کے پاس picture سکن شورٹس ہونے چاہیے اور ساتھ جو میں نے آپ کو receipts بتا دیں کہ آپ نے جو payment receipts کیوئی ہے payment sent کیوئی ہے آپ نے supplier کوئی distributor کو تو اس کے آپ کے پاس سکن شورٹ ہونے چاہیے ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو ایک اور important چیز ہے اگر آپ کے پاس وہ available ہے تو ٹھیک ہے کیوں some cases میں amazon وہ مانگتا ہے some cases میں نہیں مانگتا some cases میں invoice مانگتا ہے supply chain نہیں مانگتا ٹھیک ہے تو اس چیز کا اپنے خاص طور پر خیال رکھنا ہے کہ آپ لوگ جو ہے جو document مانگ رہا ہے سر وہی دیں اس کے علاوہ extraordinary documents کوئی بھی نہیں دینی اب وہ جو ہے آپ کا import export کے آپ کے کوئی اگر paper work ہے custom duty بغیرہ تو وہ اپنے دین ہوتا ہے یہ ہوتی ہے supply chain firstly اب اب سوال سامنے پہلے یہ بنتا ہے کہ amazon کونسی invoice accept کرتا ہے اور کونسی invoice accept نہیں کرتا دیکھو پہلی چیز یہ ہے آپ کوئی بھی brand کو use کرتے ہو اس brand کی جو جو products ہم وہ چاہینا سے ہی آتے ہیں صرف brand ہے تو وہ اپنا name لگا کے trademark کیونکہ اس کا register ہے وہ لگا کے amazon پہ sell کر رہا ہے تو وہ brand ہے یہ اب پوری دنیا میں sell کر رہا ہے تو وہ brand ہے ٹھیک ہے تو اس کی بھی product چاہینا سے ہی آتی ہے اب لوگ کیا کرتے ہیں as a startup یا as a outcome investment کے حساب سے اگر شروع کر رہے ہیں وہ کیا کرتے ہیں Alibaba پہ آ جاتے ہیں ٹھیک ہے Alibaba کی چیز پر آتے ہیں یہاں پہ آ کے جو نا سیم چیز جو ہے وہ بہت lowest price کے اندر search out کرتے ہیں ٹھیک ہے وہ بہت lowest price کے اندر چیز دیکھ کے فرض کرلو یہاں پہ میں almost stanley کی product سب نے دیکھی ہوئی ہے کافی زیادہ میں amazon کی ویڈیوز کے اوپر وہ use کرتا رہا ہوں کی کہ بہت زیادہ unique product ہے اور سب میں best product ہے best seller کے اندر بھی تو اس کا ہی ہم تھوڑا سا اٹھا لیتے ہیں یہاں سے یہاں تک title اٹھاتے ہیں اس کو کافی کرتا ہوں فرض کرلو میں چاہتا ہوں Alibaba پہ اور یہاں پہ چیز اپنی search کرتا ہوں کہ مجھے یہ چیز چاہیئے اب یہاں پہ دیکھو یہاں سے چیزیں مجھے سستی مل گئی ہیں رکھئے already stand like اپنا ایک brand اب یہ bqr میں دکھا رہا ہے آپ کو دو تین ڈالر کے اندر یہ مل جائے گا depending on the quantity ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ کے پاس یہ آ گیا اب لوگ کیا کرتے ہیں یہاں سے چیز لی چیز لے کے amazon کے ویروس بھی دیا وہ سارا پروسس آپ کو بتا ہے وہ آپ نے کر لیا فرض کرلو آپ نے اچھا اس میں ایک اور چیز بھی ایک انوائس کے ساتھ بھی آپ اپنا category کو ungrade کر سکتے ہو یعنی کہ چھوٹا موٹا product ہے brand ہے تو اس کو ungrade کروا سکتے ہو ٹھیک ہے but جب آپ کا account stuck ہوتا ہے یا آپ کے account کے پر violation آتی ہے یا آپ کا account suspend ہوتا ہے تو اس کے اندر amazon آپ سے پوری جیزیں مانگ لیتا ہے اور تب وہ supplier کو verify کرنے کے لیے جو details آپ نے ان کو دی ہوتی ہیں documents کے فارم میں اپنی supply chain یا invoices وغیرہ تو اس کو re verify کرتا ہے یا آپ کا cross check کرتا ہے اسی supplier سے جس سے آپ نے چیز لی ہے اب پہلی چیز سوال یہ آتا ہے کہ amazon کیا چائنا کی invoices accept کرتا ہے یا نہیں کرتا تو google سے بھی ہمیں ایک دفعہ سچ out کر لیتے ہیں ٹھیک ہے does amazon accepts china invoices ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم نے search کر لیا تو یہاں پہ amazon do not accept alibaba invoices and yes they would require the manufacturer to be اچھا یہاں پہ سب میں پہلے آپ کو جواب آپ کے سوال کا یہی مل گیا کہ amazon china ki invoices accept نہیں کرتا کسی بھی scenario کے اندر ٹھیک ہے but اس نے ساتھ ایک condition بھی دے دی ٹھیک ہے کہ اگر آپ require کرتا ہے کہ manufacturer ہو یا آپ کی اپنی product ہے تو وہ آگے چلک آپ کو بتا دو کیسے سب میں پہلے آپ کو جواب یہاں پہ مل گیا اب میں ایک چیز بتا دیتا ہوں کہ آپ کوئی بھی product لیتے ہو اگر آپ اس کے manufacturer ہے ٹھیک ہے آپ نے وہ product اپنے نام سے بنوائی ہے تھوڑی different shape بغیرہ میں بنوائی پروڈکٹ ٹھیک ہے تو آپ اس کو اگر china سے لیتے ہو تو definitely 100% کی invoice acceptable ہے ٹھیک ہے اس کی invoice acceptable ہے کیونکہ وہ آپ کا private label ہے آپ کا trademark registered ہے آپ کی product ہے آپ کا name پروپر mentioned ہے جیسی یہ name mentioned اس کے اوپر آپ کا اپنا name mentioned ہے ٹھیک ہے میں product بھی open کر لیتا ہوں آسانی کے لیے تو یہاں پہ یہ آپ کا logo your logo دکھا رہا ہے اس کا مطلب private label کے لیے اس product کو اٹھا کے اس کے اوپر اپنا logo لگوا سکتے وہ آپ کا trademark registered ہو جائے گا آپ کی complete registered ہے وہ سارا کچھ register ہی رہے گا ٹھیک ہے تو اس طریقے سے آپ کی invoice accept ہوگی اب دوسرے case میں آ جاتے ہیں فرض کر لو اپنے امریکہ سے کی product لی ہے آپ کو لگتا ہے وہ authentic distributor سے اپنے distributor کے پاس جا کے چیز لے لی ٹھیک ہے اب اس میں دو scenario ہوتے ہیں فرض کر لو میں میں یہاں پہ asian beauty کو holdتا ہوں asian beauty wholesale ٹھیک ہے تو یہ آ گیا asian beauty wholesale بہت بڑی website ہے امریکہ کی ٹھیک ہے اب لوگ کیا کرتے ہیں اس سے دس دس طرح کی products ہیں اس کے پاس ٹھیک ہے یہاں پہ multiple ہیں ایک example لیتے ہیں دس products اس کے پاس پڑھی ہوئی ہیں فرض کر لو یا دس کے دس الگ الگ brands کی اس کے پاس پڑھی ہوئی ہیں اب ہوگا کیا ہے دس میں اس سے سات یا اٹھ ایسی products ہوں گی یا چھے ایسی products ہوں گی جس کی approval اس بندے کے پاس نہیں ہوگی کہ آگے سے کافی بل quantity میں sell کرے اور وہ بندہ آگے سے amazon پہ sell کر سکے ٹھیک ہے سمجھ گئے بات تین چار products ایسی ہوں گی جس کی اس کے پاس approval ہے فرض کر لو یہ والا brand ہے اس brand اس کو approval دیئے کہ آپ اس کو جس کو بھی مرضی بیچو وہ دنیا میں کہیں پہ بھی بیس سکتا ہے ٹھیک ہے تو چاہے وہ amazon ہے ebay walmart ایٹسی کوئی بھی ہے تو وہاں پہ sell کر سکتا ہے اب فرض کر لو آپ چار products اس طرح ہی پڑھی ہوئی ہیں different brands کی اور باقی ساتھ سے 8 products اچھے products ایسی پڑھیں جس کے پاس ایسین beauty کی پاس ایکسس نہیں ہے نہ ہی ان کے پاس approval ہے کہ یہ آگے sell کر سکتے ہیں کسی ایسے بندے کو جو آگے resell کریں لوگ کیا کرتے ہیں ایسین beauty سے productly فرض کر لو ان کو نہیں بتا یہ بات انہوں نے productly product لے کے ایمازون پہ list کر دی ایمازون پہ list کی category میں انگیٹ کروالی سارا کچھ جب ان کی sale آنے شروع ہوگی ایمازون sale volume کو دیکھ کے آپ کا account suspend کرے گا 100% تو آپ نے اس کو clear کرنے کے لیے آپ نے کہا کہ اس کی invoice دے دی یا آپ نے supply chain دے دی کہ بھائی یہ میں نے اس سے لیا یہاں پہ میں نے payment کی میں نے ان سے چیز نہیں ان سے payment کی یہ ان کی invoice سے سارا کچھ دے دیا ایمازون اس کا accept نہیں کر رہا اب اس میں main reason یہی ہے کہ اس میں سے دس میں سے چھے یا سات ایسی products ہیں جس کی invoice ایمازون accept کرے گا کیونکہ ان brand نے ABW کو جو ہے access دیئے کہ آپ آگے سے sell کرو اور وہ بندہ کسی بھی platform پہ نہیں لگا سکتا ٹھیک ہے باقی دو سے تین parties ایسی ہیں products ایسی ہیں جن کے brand ان کو authorization دی بھی ہے اب فرض کر لو یہ new gen brand ایک ٹھیک ہے ان کے پاس 10 products لگیں ہوں گے تو ان 10 میں سے بھی depend کرتا ہے انہوں نے صرف ایک یا دو ایسی products لگائیں ہوں جس کی اوپر آپ آگے اس کو sell کر سکتے ہو ٹھیک اس کے پر restriction نہیں آئیں گی restriction free products کہتے ہیں ان کو ٹھیک ہے تو وہ آپ sell کر سکتے ہو اب ہوتا کیا ہے اب جب میرے پاس لوگ آتے ہیں میرے پاس لوگ کے اس لے کیا آتا ہے سر ہمارا account تھا ہم نے ABW سے product لے لی ہم نے انوائیس دے رہے ہیں وہ accept نہیں ہو رہی آپ نے علی بابا سے انوائیس دے لی وہ accept نہیں ہو رہی دیکھو ابھی ہم نے google پر سرچ کیا کہ amazon alibaba کی انوائیس accept نہیں کرے گا ٹھیک ہے اب اس کی پہلی شرط بتا دوں وہ کیوں نہیں کرے گا drop shipping کر رہے ہو OA کر رہے ہو FPM FPA کچھ بھی کر رہے ہو amazon alibaba کی انوائیس accept نہیں کرے گا کسی بھی scenario کے اندر ٹھیک ہے ہاں فرض کر لو اب یہاں پہ میں نے private label کے لیے اس product کو چنا ان سے اپنا name لکھوایا trademark register کرایا brand اور LLC نے register کرا کے اس product کے ہزار pieces amazon کے ویراؤس میں بھیج دیئے یہاں پہ amazon کے پاس آئے amazon نے آپ کے account کے اوپر لگا دی amazon نے پھر بھی آپ سے انوائیس مانگ لی آپ چائنہ کی چپ کر کے انوائیس دو گئے کیونکہ میں manufacturer ہوں ٹھیک ہے میں نے وہ product بنائی ہے کیونکہ میرا کیا ہے میرا brand register ہے میرا name register ہے اور میرے name پہ ہی وہ product ہے تو جیسی amazon وہ دیکھے گا ہزار pieces کا unit اس نے اپنا manufacture کروایا ہے یہ میری انوائیس ہے اپنی company کے name سے نکلی ہوئی ہے آپ کی 110% انوائیس acceptable ہے چائنہ کی ٹھیک ہے depend کرتا ہے alibaba ہے یا ali express ہے یا کوئی بھی چائنہ کی website ان سے کہیں سے بھی لے رہے ہو ٹھیک ہے وہ acceptable ہے 110% ٹھیک ہے یہ دونوں میں نے آپ کو loss بتا دیا اب اور ساتھ میں نے آپ کا ایشن بیوٹی کا بتا دیا ہے کوئی بھی american brand ہے sorry distributor ہے یہ بہت بڑا distributor ہے ٹھیک ہے اس کی انوائیس بھی accept نہیں ہو رہی ہوتی کیوں نہیں ہو رہی ہوتی اسی وجہ سے نہیں ہو رہی ہوتی آپ کی انوائیس accept کہ ان کے پاس خود کے پاس authorization نہیں ہوتی فرض کر لو یہاں پہ میں ان سے chat پہ جاتا ہوں ٹھیک ہے chat پہ جا کے ان کو بتاتا ہوں مجھے آپ کی یہ والی product پسند آئی ہے میں یہ لینا چاہ رہا ہوں کہ ہم اس کو amazon پہ sell کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا ٹھیک ہے یہاں پہ دیکھو multiple brands ہیں ان کے پاس ہر brand کی اجازت نہیں ہے ان کے پاس کہ وہ آگے سے کسی ایسے person کو دے جو آگے ہیں amazon یا کسی بھی online یا کسی بھی open market میں sell کر سکے بغیر authorization letter کے brand کے اس کی example اسی طرح یہ کہ ایک کوک کی فیکٹری ہے تو آپ جا کے direct ان سے distribution مانگو گے یا ایک bottle مانگو آپ کو نہیں دیں گے ٹھیک ہے آپ کو آپ کو کیا کرنا پڑے گا جو ان کے main dealer ہے آپ کو dealer بننا ہے تو پھر آپ نے جا کے کوک میں ان سے distribution لینی ہے ان سے اجازت لینی ہے کہ میں یہاں پہ برانچ بنا رہا ہوں تو آپ کیا مجھے stock چاہیے تو آپ اس کی اوپر کام کرنا چاہتے ہو ٹھیک ہے تو وہ آپ کو distribution دیں گے آپ کو distribution letter دیں گے کہ آپ کو اجازت ہے آپ چاہے ہم سے ہزار پیس لے رہے ہیں آپ اس میں سے دس ایک بندے کو دے دیں یا سو ایک بندے کو دے دیں کوئی مسئلہ نہیں کیونکہ آپ ہمارے distributor ہیں ٹھیک ہے اسی طرح وہی بندہ اگر دوسری فیکٹری میں جاتا ہے پیپسی کی تو پیپسی اس کو اجازت نہیں دیتی کہ آپ آگے سے جی دس پیس بیچیں یا ایک پیس بیچیں تو وہ آگے کہیں اور سیل کر سکیں نہیں دے گی وہ اجازت اب یہ پاکستان کے لیے تو ایزی ہے یہ سسٹم بٹ بار کے ملکوں میں امریکہ یوکے وغیرہ یہ چیزیں نہیں ہیں تو یہ بات آپ کو ٹھیک سے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر آپ کے بعد آپ یہ دیکھتے ہو بھائی میری انوائسٹ اوریشنل ہے بالکل آپ کی بات اچھی آپ کی انوائس اوریشنل ہی ہے میں اس سے انکھاری نہیں کرتا but ایمازون اس برینڈ کی یا اس برینڈ کی اپروول کے بغیر وہ انوائس ایکسپ نہیں کرے گا فرض کلو سٹینلے کا پروڈکٹ ہے میں نے چائنے سے لے کے لگا دیا ایمازون پہ ایمازون نے رسکشن دے دی میں اس کو چائنے کی انوائس دے رہا ہوں پرائیوٹ لیبل کی طرف دیکھتے ہو یا ایمپیل کی طرف دیکھتے ہو مائکرو فارم کی طرف تو اس کے اندر یہ ہے کہ وہ بھی ایکسپٹیبل ہے آپ چائنہ کی دو دس دفعہ دو ہزار دفعہ دو ایکسپٹیبل ہے اور ایک دفعہ آپ کی اکاؤنٹ اوپن ہو گیا اس انوائس کے بعد آپ کا اکاؤنٹ پہ کبھی رسکشن ہی نہیں آئے گی تو یہ چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہے انوائس کے کیس کے اندر آپ نے انوائس کونسی دینی ہے ٹھیک ہے اور آپ کی انوائس ایکسپٹیبل ہے یا نہیں ہے تو یہ چیز آپ دیکھ کے سمیشن کرنا اور نیکس ٹیم اگر آپ میرے پاس بھی آتے ہیں تو ان کے لیے بھی میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں تاکہ ان کو بھی سمجھا جائیں کہ انوائس کس طرح کی ایکسپٹیبل ہیں لوگ سے آگے لڑے ہوتے ہیں انوائس تو اریجنل ہے انوائس اریجنل بلکل اریجنل آپ کی انوائس ایمازون اس کو ایکسپٹ نہیں کرتا اور دوسرا term and condition یہی اپلائی کرتی ہے کہ وہ آپ کی انوائس چائنہ کی ہے ٹھیک ہے چل جائے گی اس scene میں چلے گی کہ آپ پرائیوٹ لیبل کر رہے تھے ایسے نہیں چلے گی کہ آپ drop shipping کر رہے تھے اور چائنہ سے لے رہے تھے الی ایکسپرس سے یا کسی اور website سے لے رہے تھے ڈیریک اپ شپ کروا رہے تھے تو وہ چلے ایسا نہیں possible کسی بھی سنیرگی میں نہ ہی ایف بی اے کے کیس میں نہ ہی کسی اور کیس میں سوائے پی ایل کے اسی طرح برینڈ کے طرح بھی ہے برینڈ کے طرح آپ جو ہے انوائس لیتے ہو اور اگر فرض کر لو آپ کسی برینڈ سے کام کر رہے تو برینڈ کی بھی authorization letter اگر آپ کے پر ڈیریکٹلی ہے یا برینڈ کی approval جس کو ایمازون کہتا ہے وہ ہے تب ہی آپ ایمازون پر sell out کر سکتے ہو ورنہ نہیں کر سکتے کسی بھی کیس یا scenario کے اندر ٹھیک ہے آپ سے ایمازون سپلائی چین مانگ رہا ہے اپنے سپلائی چین ایمازون کو جا کے دینی ہے کیا یہ میری سپلائی چین ہے میں نے یہ product لی اس بندے سے لی اس کو payment کی یہ distributor ہے اچھا اب انوائس کی اوپر بھی scenarios ہوتے ہیں different اب فرض کر لو الی بابا مجھے انوائس دے رہا ہے انوائس کی اوپر distributor کا name address email phone number سارا کچھ mention ہونا چاہئے addresses وغیرہ سارا کچھ ٹھیک ہے اس کے علاوہ فرض کر لو کر میں ایشین بیوٹی سے لے رہا تو اس کے اوپر بھی same scenario ہے prices بے شک mention نہ ہوں اس کے اندر ایک اور چیز بھی تھی sales volume ٹھیک ہے بہت ڈیپلی میں آپ کو چیزیں بتا رہا ہوں تاکہ آپ لوگ سمجھ آجائے ان لوگوں کو جن کا انوائس کی وجہ سے account stuck ہے تو وہ کیسے کھولے گا اس کے اندر آپ کو بتا رہا ہوں چیزیں اگر آپ کی sales volume reflect نہیں ہو رہے کسی بھی طرح سے ایمازون کے ساتھ تب بھی وہ انوائس ریجیکٹ کر دے گا چاہے وہ ایپل کی انوائس کیوں نہ ہو کہ بھئی یہ ایپل کی انوائس ہے فرس کر لو آپ ایپل سے product لے تو ایمازون پہ لگا کے sell کر رہے ہو اور آپ ایمازون آپ کو sell بھی کرنے دے رہے تو آپ ایمازون کر ایمازون خلق کو مسئلہ کرتا ہے تو آپ اس کو ایپل کی انوائس دیتے ہو کہ بھئی ایپل نے مجھے انوائس دیئے یہ original انوائس ہے بھئی اس کو sell کر سکتا ایمازون reject کر دے گا کیوں کیونکہ ایسے کبھی بھی ایمازون اس کو sell نہیں کرنے دے گا ایپل کی انوائس پہ جب تک سپلائی چین پروپر نہیں ہوگی کیونکہ ایپل کو بھی بتا ہے ایمازون کو بھی بتا ہے کہ ایپل اپنی جو ہے distribution کسی کو بھی نہیں دیتا تو یہاں پہ یہ ساری چیزیں آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ نے اس کو کیسے چیزوں کو لے کے چلنا ہے انوائس کے اندر تو کافی زیادہ میں ٹریٹیل میں آپ کا چیزیں بتا دی ہیں کہ آپ نے کیسے چیزیں کرنی ہے اور کیسے اپنے انوائس دینی ہے کونسی آپ کے acceptable کونسی نہیں acceptable تو کافی زیادہ لوگ کو سمجھ آگی ہوگی کوئی questions ہے تو اس ویڈیو کی نیچے آپ اس سے پوچھ سکتے ہیں اور کوئی بھی آپ کو ایشو آتا ہے انوائس دینی کیس میں تو آپ contact کر سکتے ہیں تو وہاں پہ آپ contact کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ اگر کوئی بھی آپ کی کیوری ہے تب بھی آپ اسے بات کر سکتے ہیں کمنٹس میں کرنا چاہتے ہیں یا آگے ان بوکس وغیرہ میں ڈی ایم میں کرنا چاہتے ہیں تو وہاں پہ بھی possible ہے تھوڑا وہ time اوپر نیچے ہو جاتا but انشاءاللہ میں خوشش یہ ہی کرتا ہوں کہ جلد سے جلد reply کیا کروں تو یہ ویڈیو بھی کافی time بعد آ رہی ہے اور کافی زیادہ مجھے لوگ یہی سوال کر رہے تھے کہ کافی زیادہ reactivation کی cases بھی ہیں کیونکہ میں اس کی service بھی provide کرتا ہوں تو اس کی وجہ سے لیٹ ہو جاتی یہ ویڈیو یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کیونکہ کافی زیادہ لوگ جو ہے انوائسز کا case لے کے آتے ہیں اچھا اس میں دو تین طرح سے بھی amazon پوچھتا ہے counterfeit الگ چیز ہے in authenticity الگ چیز ہے counterfeit لگتا ہے کہ بلکل ہی دو نمبر products ٹھیک ہے وہ amazon لگاتا ہے جو in authenticity ہے وہ customer لگاتا ہے کہ مجھے چیز ٹھیک نہیں ملی اس کی وجہ سے میرا جو ہے تو دونوں الگ الگ چیز ہیں ایک میں ایمازون انوائس مانگ لے گا ایک میں ایمازون آپ سے وہ مانگے گا supply chain ٹھیک ہے تو supply chain اگر آپ کے پاس پوری ہے اگر ایمازون آپ سے require کی ہے تو آپ کا account definitely ready to go ہے for reactivation تو وہ reactivate ہو سکتا ہے اور اگر supply chain نہیں ہے یہ انوائس نہیں ہے تو پھر وہ reactivate نہیں ہو سکتا کیونکہ ایمازون پروف کے بغیر نہیں چلتا کچھ لوگ کہتے ہیں جی آپ یہ document دے دیں وہ ایسے کچھ بھی نہیں ہوتا ایک اور چیز بھی ہے کچھ لوگوں سے سننے میں future supply chain سے future کیا نائم ہے اس کا میرے mind سے نکل گئے تو لوگ کہتے ہیں جی future company سے آپ لے رہے ہیں آپ چیزیں لے رہے ہیں کسی اور print سے تو future devices آپ وہ نکلوا کے تو وہ نکلوا کے تو اس کیوں سکین کر کے دے رہے ہیں وہ acceptable نہیں ایسا کوئی بھی چیز نہیں ہے وہی بات ہے جب ایمازون نے verify کرنا ہے supplier کو اس کے data کو cross check کرے گا اور sales volume reflect نہ ہوا فرض کر لو میں نے ان سے سو pieces کا سو pieces لیے ٹھیک ہے میں بات پہلے بھول گیا تھا یہ کرنا ملزے ان سے نکل گیا اچھا سو pieces میں نے لیے اس در سے ٹھیک ہے ایمازون کے پاس پہلے سو پیسیز میں نے بھیج دیا ہے 70 pieces یا فرض کر لو پہلی دفعہ میں نے 70 بھیجے وہ سیل آؤٹ ہو گئے اس کے بعد میں نے 30 units لے لیے ان سے یا دونوں scenarios میں آپ دیکھ سکتے ہو کسی بھی طرح سے sales volume reflect ہونا چاہیے ہیں مطلب یعنی کہ اگر میں سو pieces لیا ہے اس supplier سے علی بابا سے تو میں نے سو pieces کی invoice ہی دینی ہے جتنے میں نے ایمازون کے اوپر بھیجے ہیں اگر ہاں اس طرح ہے کہ آپ نے پہلے 70 بھیج دیا بعد میں 30 بھیجے تو پھر آپ کو 70 30 کی دو انوائس آپ دے سکتے ہو ٹھیک ہے یا آپ 100 pieces کی انوائس دے سکتے ہو کہ میں نے یہ لیے پہلے 70 بھیجے پھر 30 بھیجے تو اس طریقے سے بھی دے سکتے ہو بٹ یہ کہ آپ کی sales volume جو ہے نا سیم ہونی چاہیے فرض کر لو یہاں پہ میں نے لیے سو pieces کی invoice لیے ٹھیک ہے ایمازون کے پاس میں نے بھیجے پچاس pieces اب جب آپ کو ایکاؤنٹ کا مسئلہ آگیا تو آپ جب اس کا سو یونٹ کی invoice لگے وہ فیک سمجھے گا وہ accept ہی نہیں کرے گا وہ وہیں پہ reject کر دے گا بغیر verify کیے کیونکہ کوئی بھی editable یہ فیک document ایمازون accept نہیں کرتا کبھی بھی کسی بھی scenario تو یہ اپنے چیز make sure کرنی ہے اور mind میں بھی رکھنی ہے تو hopefully آپ کو کب ساری چیزیں clear out ہو چکی ہوں گی ویڈیو پسند آئے تو like, comment اور share ضرور کی جائے گا چینل کو subscribe کنا مت بھولے گا بیل آئیکن انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس روڈیو میں اللہ حافظ